رب شرع لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا لالیم الحقیم برادران اسلام ہم سابقہ دروس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور بنات کے بارے میں ذکر کر رہے تھے تو میں نے ارض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے تھے اور چار بیٹیاں تھے اور یہ ساری اولاد جو ہے سیدہ خدیجت القبرہ ری اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں قاسم اور عبداللہ اور بیٹیاں آپ کی چار تھیں سیدہ زینب رقیہ ام کرسوم فاطمہ تو یہ بالاتفاق بات ہے کہ بلا وجہ بس شیعہ حضرات جو ہیں وہ حضور کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضور کی صرف ایک بیٹی ہے چار نہیں یعنی تین کو نہیں مانتے اللہ کی شان دیکھیں جیسے خلفاء میں بھی وہ تین کو نہیں مانتے ابو بکر عمر عثمان اس کو نہیں مانتے وہ در بھی تین کو نہیں مانتے ادھر بیٹیوں میں بھی تین کو نہیں مانتے حالانکہ ان کی اپنے اور آباز جو ہیں ان کے اپنے بڑے بڑے مجتہج جو گزرے ہیں انہیں کتابیں لکھی ہیں ان کی تابوں میں بھی ان نے اقرار کیا ہے کہ حضور کی چار بیٹی آئیں ان کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا تھی کہ جی مباحلے میں حضور پاک نے بی بی فاطمہ کو گولایا تو باقی تین بیٹیوں کو کیوں نہیں بولایا حالانکہ اگر یہ تھوڑا سا بھی تحقیق کر لیتے مباحلہ ہوا ہے نو ہیجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیاں نو سے پہلے پوتھ ہو گئیں جب وہ تھی نہیں تو بلاتے کہ اس کو صرف سیدہ فاطمہ تظہرہ زندہ تھی اس کو بلایا تھا لیکن بہرحال جو لوگ آئے تھے منادرے کے لیے مباحلے کے لیے انہوں نے پھر انکار کر دیا جی ہم مباحلہ نہیں کرتے حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر آج یہ مباحلہ کرتے نو تو اس زمین سے آگری غلطی جو ان کو جلا کے رکھ دیتی لیکن یہ سمجھدار ہیں بچ گئے ان کے علماء نے ان سے کہا کہ بھی نبی کے مقابلے پر مباحلہ نہ کرو اللہ کا نبی ہے وہ سچا ہے تم غلط ہو جوٹے ہو جوٹے ہو کر بھی نبی کا مقابلہ کرو گے تو بہرحال مباحلہ نہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آلِ بیعت میں سب سے زیادہ محبوب کرو نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹپڑا ہے اور بی بی صاحبہ بھی آپ کا اتنا لحاظ کرتی تھی ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر بھی آئے تو دیکھا کہ دروازے پر بھی ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور بی بی کے ہاتھ میں بھی جو چاندی کے کنگن ہیں حضور نے اچھا نہیں سمجھا پھر آپ بیٹھے بھی نہیں بات بھی نہیں کی واپس سے لے آئے تو بی بی سمجھ گئی کہ حضور نراض ہو گئے تو آپ نے فوراں وہ کنگن اتارے پردہ اتارا خاطمہ کو دیا کہ جا کے حضور کو زیدوں کو کسی کو خیرات کر دیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے کہ بی بی میری بات کو سمجھ گئی ہیں کہ اللہ کے نبی کے گھر کو کیا شان دیتا ہے کہ پردے لٹکائے جائیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی شان دی تھی جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا مردوں میں تو بڑے بڑے کامل گدرے ہیں بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے ابدال بڑے بڑے غوث خطب گدرے ہیں عورتوں میں بس تین عورتیں ایسی ہیں جو کمال والی کہی جا سکتی ہیں ایک تو ان میں آسیہ ہے زوجت فرعون اور دوسرا اس میں ان میں مریم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چونکہ قرآن میں خود کہا ہے کہ بی بی آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور تیسری عورت کا ہم تھی حضور نے فرمایا جیسے سرید سارے تو عام سے افضل ہے عائشہ سب سے افضل ہے اس کا مقام جائے ان سے بھی افضل ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ حضور کی بیماری کے دن ہیں بی بی نے آگے دیکھا کہا کہ واہ کربالا بی یا اللہ میرے ابھی پر اتنی تکلی حضور نے فرمایا کہ فاطمہ بات سنو لا کربالا دیو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی یعنی آپ کی وفات ہو جائے گی پھر کیا تکلیف ہو بی بی فاطمہ کو آپ نے اشارہ کیا اشارہ کیا کہا کہ میرے کان کے قریب آؤ کان قریب لے آؤ قریب لے آئی تو بی بی رونے لگ گئی حضور نے کوئی بات کی تو بی بی رونے لگ گئی پھر تھوڑی دیل کے بعد فرمایا کہ دوبارہ کان میرے قریب کرو دوبارہ جب اس نے کان قریب کیا حضور نے بات کی تو بی بی حسنے لگ گئی اب بی بی آئیشہ نے کہا یہ کیا بات ہے میں تو آپ کو بڑی شانبادی عورت سمجھتی تھی یہ کیا ہے کہ بی آئیشہ یہ وقت تھا حسنے کا حضور کی موت کا وقت ہے یہ حسنے کا وقت ہے اور نے کہا بی بی لراز نہ ہوں آزہ صرف یہ راز ہے میرے عربے کے درویہ میں کیسے کھول سکتی بہر حال حضور کی وفات ہو گئی تو پھر بی بی آئیشہ نے بھولایا کہ اب تو بتاتو انہاں اب وہ راز کیا ہے انہیں فرمایا ہاں اب میں بتا سکتی ہوں پہلی دفعہ انہیں مجھ سے کہا تھا کہ فاطمہ آپ میری بہت کا وقت قریب آگیا تو محل ہونے لگ گئی دوسری دفعہ حضور پاک نے مجھے بھولایا اور کہا تھا کہ فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہوگی سب سے پہلے تم بہت ہوگی یا میرے پاس آگی تو اس لیے بلا وجہ جھگڑے نہ کیا کریں موت حیات کے اب ملنے کا کیا مطلب ہے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد ان کی کوئی حیات بھی نہیں ہے تو بی بی پہلے کس کو ملے گی کیسے ملے گی تو اس لیے ہمیشہ جھگرو میں نہ پڑھا کریں اللہ تبارک و تعالی اب دیکھیں نہ کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر حضور کے پیشے کھڑے ہیں حضور نماز پڑھا رہے ہیں تو کیا روح بھی نبی نماز پڑھاتے ہیں اگر کہا جائے جی کہ روحانی زندگی تھی تو بھی روحانی زندگی میں کہاں نماز آگئی اس میں کہاں امامت آگئی یہ تو ایسا لکاہ حقیقی تھا انبیاء کے ساتھ کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے محبوب بلکل شک نہ کرنا تمہارا لکاہ حقیقی پھر ہر آسمان بے پیغمبر نے استقبال کیا یہ بھی روح بیٹھے ہوئے تھے تو اس لئے ان جھگروں میں نہ پڑھا کریں خدا کے لئے موت و حیات کے مظلومیں بلکل نہ الجھا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عدب نصیب فرمائے حضور پاک کا بھی اور تمام انبیاء کا بھی اور تمام عوریاء کرام کا بھی ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ اب دیکھیں نا اصحاب کاف تین سو نو سال تک زندہ رہے لیکن سو دے اور جب آنکھ کھلی وہ شابی کتنا دیر سو گئے کہاں گئے ہو سکتا ہے ایک دن یا دیر دن اور نے کہا جناب آپ تین سو نو سال سو ہے تو اللہ دبارک و تعالیٰ کے معاملات میں دخل نہ دیا کریں اللہ دبارک و تعالیٰ ہاں اپنی طرف سے بھی کچھ نہ گھڑا کریں جتنا قرآن حدیث میں موجود ہے آمن ناوے جو چیز نہیں ہے اس پر باس بھی نہ کیا کریں تو اب دیکھیں کہ اس نے کہا کہ اما حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ تم سب سے پہرے مجھے ملو گی اور اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ صرف چھے مہینے دن درے اور چھے مہینے تک بات نہیں کرتی تھی کسی سے ہنستی نہیں تھی مسکراتی بھی نہیں تھی ان کی خوشیاں ختم ہو گئی حضور کی وفات کے ساتھ اور چھے مہینے کے بعد ان کی موت ہوئی اور جنت البقی میں دفن ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی اولاد حضور کی بنات کا یہ اتنا بڑا مقام قرآن پاک میں بتایا ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ